دوستو وقت کبھی کبھی اتنی خوبصورت یادیں چھوڑ جاتا ہے کہ ان یادوں میں ایک بار فر سے کھو جانے کو اور ان کو ایک بار فر سے جی لینے کو بہت من کرتا ہے لیکن نہ تو کبھی سمائے دوبارہ سے واپس لوٹ کر آئے گا اور نہ ہم ان یادوں کو دوبارہ سے جی پائیں گے بس اس ٹائم پر بتائے گئے بہت ہی خوبصورت پل اور ان کی سنہری یادیں بس ہمارے دل میں ہمیسہ ویسے ہی رہیں گی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بولی وڈ کی ایک ایسے ہی سال کی بہت ساری پرانی فلموں کے بارے میں اور اس ٹائم کے بہت ہی میلوڈیس گانوں سے جڑی ہوئی ہماری بہت ساری سنہری یادوں کے بارے میں جس ٹائم کو یا جس پل کو آپ نے اپنے بچپن میں اپنی سکول کی لائف میں یا اپنے کالج کی لائف میں بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اس کے پہلے ہم نے بولی وڈ کی ایسے بہت ساری سنہری یادوں کے ویڈیو آل لیڈی بنائے ہوئے ہیں اگر آپ اس سال کی ایسے ہی سنہری یادوں کو ایک بار فرثے تاجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ ویڈیو ایک بار جرور دیکھئے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سن دوہجار تین کے بارے میں ایکچولی سن دوہجار تین کا سال بولی وڈ کے لیے کافی اچھا رہا تھا اور اس سال ہمیں بہت ساری ویرائیٹی بالی فلمیں دیکھنے کے لیے ملی تھی اگر ہم سن دوہجار تین کی ٹاپ فلموں کی بات کریں تو ان ٹاپ فلموں میں ہر ٹائپ کی فلمیں سامل ہوئیں جیسے اس سال ریلیج ہوئی فلم کوئی مل گیا میں ہمیں ایک ایلین دکھایا گیا جو دوسری دنیا سے دھرتی پر آتا ہے اور یہاں پر فاس جاتا ہے سن دوہجار تین میں ریلیج ہوئی فلم کوئی مل گیا اس ٹائم پر آئی ایک بہت ہی الگ زونر کی فلم تھی مطلب اس طرح ہے کہ بلکل الگ سبجیکٹ کی اوپر بولی وڈ میں اس کے پہلے تک کوئی بھی فلم نہیں بنی تھی لیکن کوئی مل گیا میں لوگ جادو کے کردار سے انٹروڈیوس ہوئے جو کردار آج لوگوں کو اتنے سال تک بھی بلکل ویسے ہی یاد ہے اس کے علاوہ ریتک روسن کی بہترین ایکٹنگ فلم کے گانے ہر چیز بہت اچھی تھی اور یہ اوبرال نہ تو ایک رومنٹک فلم تھی اور نہ ہی ایک ایکسن راما فلم تھی جس ٹائب کی ہی فلمیں بولی وڈ میں ہمیں جادہ تر دیکھنے کے لیے مل نہیں تھی لیکن اس کے بوجود بھی فلم کوئی مل گیا نے اس سال سب سے زیادہ پیسے کمائے اس کے علاوہ اسی سال ریلیج ہوئی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس جس میں ہمیں ممبئی کے ایک بھائی کی ڈاکٹر بننے کی کہانی دکھائی جاتی ہے جو کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ممبئی کے ایک بھائی کس طرح سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتا ہے اور دوائیوں اور آپریسن سے زیادہ کیسے مریجوں کو جادو کی جھپی دے کر اور ان سے ایموشنالی کنیکٹ ہو کر ان کو کچھ پل کا سکون جرور دیتا ہے جس سے وہ اندر سے بہت اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں منہ بھائی ایم بی بی ایس راج کمار ہیرانی کی بطور ڈائریکٹر یہ ڈیبیو فلم تھی اور یہ اتنا علا کنسپٹ تھا جو کہ لوگوں نے اس کے پہلے تک بلکل بھی نہیں دیکھا تھا اس میں ہمیں سنجے دت اور ان کے پتا سنیل دتے ایک ساتھ سکرین سیئر کرتے ہوئے بھی نجر آئے تھے اس کے علاوہ اس سال ریلیج ہوئی فلموں میں دا ہیرو، لب سٹوڑی آف آئی سپائی کل ہو نہ ہو، باغبان، میں پریم کی دیوانی ہوں، چلتے چلتے، ایلو سی کارگل، سلمان خان کی بہترین فلم تیرے نام، انداز، قیامت، بھوت، ہنگامہ، ایک اور ایک گیارہ، گنگا جل اور جمین جیسی بہترین فلمیں دیکھنے کے لیے ملیں اس وجہ سے سن دوہجار تین کا سال بولیورڈ کے لیے کافی اچھا رہا تھا ایکچولی اس کے پہلے سن دوہجار دو کا جو سال تھا وہ بولیورڈ کے لیے بہت ہی بے کار رہا تھا مطلب اس سال ریلیج ہونے والی زیادہ تر بڑی سے بڑی فلمیں بھی باکس آفیس پر کچھ اچھا کمال نہیں دکھا پائیں تھیں سن دوہجار دو میں بس گنی چنی ایک یا دو فلموں کو چھوڑ دیں تو زیادہ تر فلمیں ایبریج یا بلو ایبریج ہی رہی تھیں لیکن سن دوہجار تین میں یہ ساری چیزیں بلکل سے بدل گئیں جہاں پر بہت ساری فلموں نے کافی اچھا پرفارم کیا فلم باگوان میں ہمیں ایک ایسے پریوار کی کہانی دکھائی گئی جس کہانی سے لگ باگ ہر کوئی اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتا ہے کیسے جو ماں باپ اپنے بچوں کو بلکل چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں اور ان کی ہر ایک خواہ سپوری کرتے ہیں لیکن جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے بچوں کے سہاری کی ضرورت ہوتی ہے تب بچے کیسے ان کو اگنور کرنے لگتے ہیں فلم باگوان میں دکھائی گئی یہ کہانی بہت زیادہ ایموشنل تھی اور اس ٹائم پر دکھائی گئی فلم باگوان کی یہ کہانی آج بھی بلکل صحیح ثابت ہوتی ہے مطلب آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے آس پاس فلم باگوان کی جیسے ہی کہانی ضرور دیکھی ہوگی جہاں پر آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہاں تک کی کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے کئی بچے ہونے کے باوجود بھی وہ بردہ سرم میں رہنے کے لیے مجبور ہیں جہاں فلم باگوان میں ہمیں یہ فیملی ڈراما کی کہانی دکھائی گئی وہیں اس سال آئی فلم چلتے چلتے نے لوگوں کو پیار کی ایک دوسری ہی سائیڈ دکھائی جیسا کہ اس کے پہلے کی ہمیں زیادہ تر فلموں میں دکھایا گیا کہ پوری فلم میں ہیرو کیبل ہیروین کو پانے کے لیے کوسس کرتا ہے کہیں پر اس کے ماں باپ کو امپریس کرنے کی کوسس کرتا ہے کہیں پر ولنسے سے ہیروین کو بچاتا ہے مطلب اس کے پہلے کی زیادہ تر فلموں میں ہمیں یہ دکھایا گیا کہ کیسے بھی کر کے ہیرو ہیروین کے پیار کو پا لیتا ہے اور فلم کے انڈ میں ہیرو اور ہیروین کی سادھی ہو جاتی ہے اور ہیپی انڈنگ بول کر فلم کو یہی پر ختم کر دیا جاتا ہے لیکن فلم چلتے چلتے نے اس بات کو دکھایا کہ جہاں ہیرو اور ہیروین سادھی کے پہلے ایک دوسرے سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں وہیں دونوں کی سادھی ہو جانے کے بعد ویباہک لائف میں بہت ساری چیزیں چینج ہونے لگتی ہیں جب پریبار میں پیسے کی پروبلم آتی ہے تب دھیرے دھیرے لڑائیاں بڑھنے لگتی ہیں اور پیار بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے فلم چلتے چلتے میں سادھی کے بعد ہونے والے ان سارے اسوس کو بھی بہت اچھے سے دکھایا گیا فلم کل ہونا ہو میں ہمیں ایک ایسی کہانی دکھائی گئی جہاں پر ایک پریبار میں بہت زیادہ پروبلمز ہیں تب آگے چل کر کیسے ایک فرشتے کی انٹری ان کی لائف میں ہوتی ہے اور ان کی ساری پروبلمز ختم ہو جاتی ہیں ساروک خان پریتی جنڈا اور شافلی خان کی فلم کل ہونا ہو کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا خاص کر سے فلم کا کلائمیکس سین اتنا زیادہ ایموشنل تھا کہ زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے فلم دا ہیرو میں ہمیں سنی دیول ایک بہت ہی الگ لوگ میں سپائی بنے ہوئے نہ جرائے ایکچولی اس میں سنی دیول کا ایک بہت ہی کول لوگ رکھا گیا تھا جیسا کہ اس کے پہلے تک لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے علاوہ اس سال آئی سلمان خان کی فلم تیرے نام تو یوباؤں کے لیے ایک ایسی فلم بن گئی کہ اس ٹائم پر یوباؤں نے فلم تیرے نام میں دکھائی گئی ہر ایک چیز کو فالو کرنا سرو کر دیا تھا پھر چاہے اس میں سلمان خان کی بہت ہی الگ بیس سے مانگ نکالنے والی ہیر اسٹائل ہو مطلب سن دوہجار تین میں آپ اس ہیر اسٹائل کا کریس سمجھ سکتے ہیں کہ گاہ ہو یا سہر ہو یا چھوٹے قصبے ہو ہر کہیں پر بہت سارے یوباؤں سلمان خان کی اسی ہیر اسٹائل کے ساتھ دیکھے جا سکتے تھے اس ٹائم پر فلم تیرے نام کے چاہے گانے ہو یا پھر رادے موہن کا سویگ ہو مطلب یوباؤں کے بیچ میں اتنا بھینکر کریج کافی ٹائم بعد کسی فلم کے لیے دیکھا جا رہا تھا اس ٹائم پر چاہے آٹو ہوں یا رکسہ والے ہوں ہر کہیں پر سلمان خان یعنی رادے بھائیہ کے پوسٹر دیکھے جا سکتے تھے اور فلم تیرے نام کے گانے تو ایسے چلے کہ آنے والے کئی سالوں تک چلتے رہے اور آج بھی لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں فلم تیرے نام کو اس ٹائم پر سنیما ہال میں دیکھنے کے بعد کچھ یوباؤں نے اپنی نش تک کاٹ لی تھی مطلب فلم تیرے نام کا کریج اس ٹائم پر ایسا تھا کہ آنے والے کئی سالوں تک لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی فلمیں پسند ہی نہیں آئی بس اس ٹائم پر لوگ فلم تیرے نام کی یہ سیڈ اینڈنگ دیکھنے کے بعد بہت زیادہ نراست تھے کئی لوگ تو فلم میں سے اتنے زیادہ ایموشنالی اٹیچ ہو گئے تھے کہ وہ یہ اینڈنگ بلکل دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کا یہ تک کہنا تھا کہ فلم کی اینڈنگ کو تھوڑی کاٹ دیا گیا ہے نہیں تو فلم کی اینڈنگ ایسی ہے جہاں پر نرجرہ کو ایک ندی میں بہا دیا جاتا ہے حالانکہ وہ مری نہیں ہوتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں اور آگے چل کر وہ سلمان خان کو مل جاتی ہیں اور اس طرح سے فلم تیرے نام میں بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن افسوس کی اس ٹائم پر آئیں یہ ساری خبریں بلکل افواہیں تھیں فلم کی اینڈنگ ایسی بلکل بھی نہیں تھی اور سن 2003 سے ہی لے کر ابھی تک لوگ اس کے پارٹ 2 کے لیے بہت زیادہ انتجار کر رہے ہیں کہ کیسے بھی کر کے اس کا پارٹ 2 بنایا جائے اور کچھ ٹائم پہلے اس کے پارٹ 2 بنانے کو لے کر خبریں بھی سامنے آئیں لیکن فلم تیرے نام کا پارٹ 2 آئے گا یا نہیں یا آئے گا تو کب تک آئے گا اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے جہاں اس سال ہمیں تیرے نام جیسی رومنٹک ڈراما فلم دیکھنے کے لیے ملی تو وہیں اس کے ایک دم اپوجٹ ہمیں اسی سال بھوت جیسی بہترین ہورر فلم دیکھنے کے لیے ملی رام گوپال ورما کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی اجے دیوگن اور ارملا ماتونکر کی فلم بہترین فلم تھی مطلب واقعی میں اس ٹائم پر بھوت جیسی ہورر فلم کو سنیما ہال میں اکیلے دیکھنا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا فلم بھوت میں ہمیں اجے دیوگن بھی فرنچ ڈالی رکھے ہوئے بہت ہی الگ لوگ میں ناجر آئے تھے اور یہ سال آئی رام گوپال ورما کی بہترین فلم تھی حالانکہ سن دوہجار تین میں رام گوپال ورما نے اس ہورر فلم کے علاوہ ایک اور فلم میں پروڈوس کی تھی یہ فلم تھی ڈرنا منا ہے جس میں ہمیں چھ ٹائپ کی الگ الگ ہورر کہانیاں دکھائی آتی ہیں حالانکہ سال آئی فلم ڈرنا منا ہے بھی بہت ہی الگ طرح کی ہورر فلم تھی حالانکہ یہ فلم جب دوہجار تین میں ریلیج ہوئی تو سنیما ہال میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائی تھی لیکن یہی فلم لوگوں نے بعد میں جب ٹی وی پر دیکھی تو لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا جس میں دکھائی گئی کچھ کچھ سوٹ سٹوڑی سائد آپ کو آج تک بہت اچھے سے یاد ہوں گی جیسے کی بیبے کوبرائے اور نانا پارٹیکر کی ایم ٹی وی بکرا والی کہانی راج پال یادہو کے ایپل بینچنے والی کہانی رگبیر یادہو کے ٹیوشن پڑھانے والی کہانی سیف علی خان کی نو اسموکنگ والی کہانی اور ایسی بہت ساری کہانیاں آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوں گی مطلب فلم ڈرنا منع ہے اس ٹائم پر آئی کافی اچھی فلم تھی اس کے علاوہ قیامت سٹی انڈر تھریٹ کو لے کر بھی اس ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں کافی چرچائے نہیں ایک تو فلم کے میوزک الیبم میں رکھے گئے وہ لڑکی بہت یاد آتی ہے جیسے بہتری نگانے اور دوسری اجید اگن اور سنیل سٹی کے بیچ کی یہ دوست تھی جو کہ ہمیں فلم دلوالے کے بعد دیکھنے کے لیے ملی ایکچولی فلم قیامت کو بھی دلوالے کے ڈریکٹر ہیری بابیجا نے ہی ڈریکٹ کیا تھا اس سال آئی فلم میں پریم کی دیوانی ہوں جس میں ہمیں سن دوہجار میں ڈیبیو کرنے والے رتک روسن ابھی سے ایک بچن اور کرینہ کپور یہ تینوں ہی ایک ساتھ نجر آئے تھے اور اس کو سورج بڑھ جاتے آنے ڈریکٹ کیا تھا جو کہ اس کے پہلے میں نے پیار کیا ہم ساتھ ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ہیں کون جیسی فلمیں ڈریکٹ کر چکے تھے حالانکہ فلم میں پریم کی دیوانی ہوں اس ٹائم پر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو وہیں دوسری طرح بہت سارے لوگوں کو فلم میں کرینہ کپور اور رتک روسن کی بہت زیادہ اوبر ایکٹنگ لگی تھی جہاں پر پہلے تو کرینہ کپور کو امپریس کرنے کے لیے ابھی سے ایک بچن کی جگہ پر رتک روسن آتے ہیں اور پہلے تو کرینہ کپور کو رتک روسن سے بلکل بھی پیار نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ دھیرے دھیرے امپریس ہونے لگتی ہیں اور ان سے پیار کرنے لگتی ہیں اور بعد میں کہانی میں ٹوشٹ آتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی سادی تو ابھی سے ایک بچن سے ہونے والی ہے اس سال آئی اکشہ کمار لارا دتا اور پریانکا چوپڑا کی فلم انداز بھی لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ چرچہ کا بسائے بنی رہی ایک تو اس میں ہمیں پہلی بار مس یونیورس لارا دتا اور مس برل پریانکا چوپڑا ایک ساتھ نجار آ رہی تھیں دوسری طرف فلم کے گانے اور پرومو جو کہ اس ٹائم پر ٹی بی پر دکھائے جا رہے تھے ان پروموز اور گانوں کو ٹی بی پر دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ فلم تھوڑی ہوت ہونے بالی ہے اور اوبرال جب فلم انداز ریلیج ہوئی تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور فلم کے گانے تو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیے جہاں پر لوگوں کو ندیم سربان کے دوارہ کمپوس کیا گیا بہترین میوزک سننے کے لیے ملا تھا سن 2003 میں جہاں ایک طرف یہ ساری بڑی فلمیں ریلیج ہو رہی تھیں تو وہیں دوسری طرف بولی بڑ میں بہت سارے نئے ایکٹر اور ایکٹرس اپنا ڈیبیو کرنے کے لیے تیار تھے سن 2003 میں بولی بڑ میں اتنے سارے لوگوں نے ڈیبیو کیا جو کی آج بولی بڑ کے نامی گرامی چہرے بن چکے ہیں 2003 میں اپنا ڈیبیو کرنے والے لوگوں میں کیٹرینہ کے ایف جون ابراہیم ساہد کپور لارا دتا سلینا جیٹلی ریتیش دیس موک جینیلی اڈیسو جا اور شریعہ سرن جیسے کئی ایکٹر اور ایکٹرس نے بولی بڑ فلموں میں اپنا ڈیبیو کیا جہاں اس سال ہمیں ریتیش دیس موک جینیلی اڈیسو جا اور شریعہ سرن فلم تجھے میری قسم میں نہ جرائے حالانکہ ان تینوں کی ہی یہ ڈیبیو فلم کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی لیکن آگے چل کر ان تینوں نے اپنے ایک بہت بڑا مقام بنایا ہے اس کے علاوہ آج کے ٹائم پر بولی بڑ کی ٹاپ ایکٹرس کیٹرینہ کیف نے بھی سن 2003 میں ہی فلم بوم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا جو ایک بی گریڈ ایڈلٹ فلم تھی اور اس میں ہمیں ان کی علاوہ گلسن گروبر اور آمیتہ بچن بھی نہ جرائے تھے ساید آپ میں تھے بہت سارے لوگوں کو ان کی فلم بوم کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا لیکن فلم بوم میں کیٹرینہ کیف کے اوپر فلم آیا گیا ایک سین بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا جون اپ رہم سن 2003 کے پہلے تک موڈلنگ کر رہی تھے لیکن سن 2003 میں انہوں نے بیپاسا باسو کے اپوجٹ ایڈلٹ فلم جس میں سے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا جہاں جون اپ رہم کی یہ ڈیبیو فلم اور ان کا یہ لوگ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا حالانکہ اس فلم کے بعد آگے چل کر جون اپ رہم اور بیپاسا باسو ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے اور آنے والے کچھ سالوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیون ریلیسنسپ میں بھی رہنے لگے تھے ساہد کپور جو کی اس کے پہلے دل تو پاگل ہے اور تال جیسی فلموں کے کچھ گانوں میں بیک گراؤنڈ آنسر کے طور پر کام کر چکے تھے اور پیپسی جیسے کچھ ٹیوی ایڈباٹائیجمنٹ میں کام کرنے کے بعد فائنالی سن 2003 میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا یہ فلم تھی اس کے وسک جو کی اس ٹائم پر ایک ٹین ایج رومنٹک کومیڈی فلم تھی اور اس فلم میں کام کرتے ٹائم پر ان کی ایج لگ بھاک بائیس سال کے آس پاس تھی جو کی فلم اس کے وسک میں ان کو دیکھ کر ساپ ساپ سمجھ میں بھی آتی ہے سیلینہ جیٹلی نے بھی سن 2003 میں آئی فردین خان کی فلم جان اسین سے بولی ورڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا جنہوں نے آگے چل کر بولی ورڈ کی کچھ اور سفل فلموں میں بھی کام کیا ہے سن 2003 میں جہاں بولی ورڈ میں ایک سائیڈ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں وہیں دوسری طرف پورے انڈیا کی نجریں اس سال ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے اوپر تھیں جب 23 مارچ سن 2003 کو انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا تھا ساؤتھ افریقہ کے جوہنس برگ میں کھیلے جا رہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے انڈیا سے بہت سارے سیلیبیٹیز بھی گئے تھے لیکن افسوس کی انڈیا اس ٹائم پر آسٹریلیا سے ورلڈ کپ کا یہ فائنل میچ 125 رن سے ہار گیا تھا جس ہار نے اس ٹائم پر انڈیا کو بہت زیادہ نراز کیا تھا اسی سال راہو دربن نے ویجیدہ پینڈیکر سے سادی بھی کی تھی ایکچولی سن 2003 آتے آتے بولیورڈ کی فلموں میں تھوڑی بہت بدلہ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملنے لگا تھا جب اس ٹائم پر نائنٹیز میں بنائی جانے والی فلموں سے ہمیں کچھ کچھ الگ فلمیں دیکھنے کے لیے ملیں فلموں کی میوزک میں بھی دیرے دیرے چینج ہونے لگا تھا جو کی آنے والے دو سے تین سالوں میں پوری طرح سے بدل گیا تھا حالانکہ سن 2003 اور 2004 تک کی فلموں میں ہمیں نائنٹیز کی جھلک کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے ملتی ہے لیکن سن 2005، 2006 اور سات آتے آتے نائنٹیز کی یہ چیزیں پوری ترہ سے ختم ہونے لگی تھیں 2002 سے لے کر 2003 کے بیچ میں سلمان خان اور اشبرہ رائے کے بیچ میں بہت ساری پرابلم سننے کے لیے ملیں اسی ٹائم پر شاروک خان کو سن 2002 میں فلم سکتی کی سوٹنگ کے دوران ہوئی بیک انجری کو ٹھیک کروانے کے لیے باہر جانا پڑا آمیر خان سن 2003 میں بولیورڈ سے ایک بریک پر تھے اور اس سال ان کی ایک بھی فلم ریلیج نہیں ہوئی حالانکہ اکشہ کمار اور آجے دیوگن کی جیسی ہمیں کونسٹینٹلی فلمیں دیکھنے کے لیے مل نہیں تھی ویسی ہمیں اس سال بھی دیکھنے کے لیے ملیں اس کے علاوہ سنی دیول کے لیے بھی سن 2003 کا سال انسہ آخری سال تھا جس سال ان کی پہلے کی طرح تین بڑی ایکسن فلمیں ریلیج ہوئی تھیں لیکن سن 2003 کے بعد سے ہی سنی دیول کی ایکسن فلموں کا کریج بھی دیرے دیرے کم ہونے لگا تھا اور آنے والے سالوں میں سنی دیول کی ہمیں ہر سال لگ بھگ ایک یا دو فلمیں ہی دیکھنے کے لیے ملیں جو فلمیں ان کی پچھلی فلموں کی طرح کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں اس کے علاوہ سن 2003 میں ڈائریکٹر جے پی دتا کی فلم بورڈر کے بعد ایک اور موسٹ اپیٹڈ فلم ایل او سی کارگل بھی ریلیج ہوئی تھی جس میں انہوں نے بولی وڈ کے لگ بھگ ہر ایک بڑے سے بڑے ایکٹر کو سائن کیا تھا لیکن اس ٹائم پر جتنی امیدیں ان کی فلم ایل او سی کارگل سے لگائی جا رہی تھیں یہ فلم ان امیدوں پر کھری نہیں اتر پائی اور اس سال پیسے کمانے کے معاملے میں یہ ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی سن 2003 میں انٹرنیٹ اور موبائل کا کریج اتنا زیادہ نہیں تھا حالانکہ اس ٹائم پر کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس کی پیڈ والا موبائل ضرور تھا لیکن ایسے بہت ہی گنے چنے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس اس ٹائم پر موبائل ہوتا تھا اس ٹائم پر زیادہ تھا لوگوں کو نئی فلموں کے بارے میں پتا ٹی بی پر آنے والے گانوں اور پروموں کے جڑیے ہی پتا چلتا تھا اس ٹائم پر لوگوں کے پاس میں انٹرنیٹ نہیں تھا سوسل میڈیا نہیں تھا اس وجہ سے لوگوں کی لائف میں اتنا زیادہ رس اور اتنی زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں تھی اس ٹائم پر لوگ آرام سے اور سکون سے اس بدلتے ہوئے سمائے کو بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے جب اس ٹائم پر تھوڑی پرانے ٹائپ کی فلمیں اور کہانی دیکھنے والی آڈینس کی بیچ میں اور بلکل نئی فلمیں اور نئی طرح کی فریس کہانی دیکھنے والی آڈینس کی بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی جب اس ٹائم پر ایسا ہو رہا تھا کہ نئی جنریسن کی پسند اب تھوڑی تھوڑی بدلنے لگی تھی اور سید یہی ایک ریجن تھا کہ اس ٹائم پر آ رہی بہت ساری فلموں اور گانوں میں ہمیں ایسی کئی ویرائیٹی دیکھنے کے لیے ملی تھی اس سال اگر بچوں والی فلموں کی بات کریں تو فنٹوس اور ججندرم ممنترم جیسی فلموں نے بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا اس سال چوری چوری سپاری باجہ برڈن ڈینجر چورا لیا ہے تم نے پنجر پروانہ فٹپات دم اور ارمان جیسی بہت ساری فلمیں فلوپ اور ڈیجاشٹر رہی اس کے علاوہ اس سالائی کومیڈی فلموں میں ہنگامہ اور ایک اور ایک گیارہ جیسی فلموں نے کافی اچھا کلیکسن کیا مطلب اوپر آل کئی مائنوں میں سن 2003 کا سال بولی ورڈ کے لیے کافی یادگار رہا سن 2003 میں آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے تھے اور وہ سمائے آپ کی لائف کے لیے کیسا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اس ٹائم پر آپ کا جو ایکسپیڈینس رہا ہو اچھا یا برا یا آپ کی کچھ یادیں ہو تو ہمیں کمنٹ میں جرور شیئر کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولی ورڈ کے ایسے ہی کسی سال سے جڑی ہوئی ایسے ہی سنہری یادوں کے ساتھ